تلسی نگر میں سکشک کے گھر ہوئی چوری کا دیہات پولیس نے کیا کھلا سا ہسٹری شیٹر نکلا بدماش اندور سے چوری کرنے آتا تھا شیوپوری زلے کے دیہات تھانا شیطر انترکت آنے والی تلسی نگر میں سی ام رائز اسکول کے ساش کیا سکشک کے سونے گھر میں لاکھوں روپے کے سونے چاندی کے آبھوشن کی چوری کی واردات کو انجام چور دوارہ دیا گیا تھا اس کے بعد دیہات تھانا پولیس نے لگاتار چور کو کھوچنے کی کوشش کی سی سی ٹی وی کے آدھار پر پولیس نے جب روٹ کو تائی کیا تو بدماش اندور کا نکلا شیوپوری کی کوتوال تھانا شیطر انترکت شکتی پورم کھوڑا میں بدماش پہلے نواز کرتا تھا دوہزار پندرہ کے بعد بدماش شیوپوری سے بھاگ گیا اور اندور شفٹ ہو گیا اندور سے لگاتار شیوپوری میں دوہزار بائیس اور دوہزار تیئیس میں چوری کی واردات کو انجام دیا اور اندور سامان لے کر رفو چکر ہو گیا پولیس نے جب آروپی کی تلاش کی تو آروپی کوتوالی تھانا شیطر انترکت آنے والے شکتی پورم کھوڑا میں نواز کرنے والا نکلا آروپی کا نام پولیس نے محیش چڑھار اور محیش موٹا بتایا ہے تلسین اگر میں رہنے والے شاش کے سکشک بلرام جھا کے سونے گھر کو نشانہ بنانتے ہوئے چور نے گیارہ لاکھ کے سونے چاندھی کے آبھوشن چوری کی آپ کو بتا دے کہ سکشک اپنے پریوار کے ساتھ دسمبر ماہ میں مطورہ ورندہون میں درشن کرنے گیا ہوا تھا ایسے داران چور نے سونے گھر پر دھاوا بول دیا دہاتھانا پروفاری ویکاسی آدب نے بتائی کہ آروپی کو گرفتار کیا ہے وہ ہے ہسٹری شیٹر ہے کوتوالی میں کئی ماملے آروپی پر درج ہے اور آروپی کوتوالی دھانا شیٹر کا ہسٹری شیٹر ہے دوہزار دو میں لکاتار آروپی دوہزار تیس تک چوری کرتے ہوئے ایک انہیں اپراد پر پایا کیا ہے دوہزار دو میں چوری کرنے کے بعد لکاتار دوہزار پندرہ میں شپوری سے آروپی گائب ہو گیا تھا دوہزار بائیس اور دوہزار تیس میں دیہاتھانا میں چوری کی واردات کو انجام محش دوارہ دیا جس کے بعد دونوں اپرادھوں میں آروپی کو گرفتار کر سفلتہ حاصل کی ہے یہ تھانا دیہات اندرگت تیس چوبیس دسمبر دوہزار تیس کی درمیانی رات کو تلچی نگر میں ایک چوری ہوئی تھی جس میں رات تری کو ایک اگیاد بیکتی دوہرہ تالہ توڑ کے سونیا گھر تھا جس میں کوئی تھا نہیں اس سمیں اس کا تالہ توڑ کے رات کو سونے چاندی کے جیبرات چوری کیے گئے تھی جس پہ ابراد پنجی بات کر بیوچنا کی جا رہی تھی لگاتار ہمارے سریمان پولیس نے دیکھ سے مہدے دوارہ اس میں مارک درشن اور دیسان ندریج دی جا رہے تھے ہمارے ورشتہ دکاری بھی گھٹنا اس طرح پر اس سمیں پہنچے تھے سب ہی نے اس میں دیسان ندریج دیئے تھے لگاتار ہماری ٹیم اس میں محنت کر رہی تھی سی سی ٹی وی فٹیج دیکھے گئے پورا روٹ کلیر کیا گیا کوئی اگیاد ویکتی اس میں دکھائی دیا تھا جو چوری کرتے ہوئے سامن لے جاتے ہوئے دکھا تھا لیکن اس کی پہچان نہیں ہو رہی تھی کافی سمیں پریاز کرنے کے بعد اس کی جب پہچان ہوئی تو وہ ویکتی محیز شیڈار اور محیز موٹا جو کی شکتی پرم کھڑا میں رہتا تھا پہلے کافی پرانا تھانا کوتبالی چھتر کا ہسٹری شیٹر ہے دوزار پندرہ کے بعد اس کو کئی لوگوں نے دیکھا نہیں شپری میں جو پتا چلا کہ ان دور میں رہنے لگاتا کافی سمیں سے جس کو تلاش کرتے ہوئے ہم نے ان دور میں بھی دوز دی ان دور میں بھی پتا چلا کہ وہ شپری میں دوبارہ گھٹنا کرنے کیلئے گیا ہوا ہے اس کو شپری سے ہم نے پھر ابھی گرفتار کیا ہے دو دن پہلے گرفتاری کے بعد اس سے پوچھتا چکی تو اس کے دوبارہ گھٹنا میں کرنا ان دور میں اپنے قرائے کے مکان میں رکھنا بتایا ہے جس پر ٹیم نے پولیس ریمانڈ لیا ریمانڈ کے آدار پہ ہم لوگ نیالے سے پرمیشن لے کے ان دور گئے ان دور سے مال برامت کیا ہے اس کو پورا مال لگ بہر پنچانے پر تیسات مال برامت ہوا ہے باقی مال کے بارے میں پوچھتا اس سے کی جا رہی ہے اس کے بعد آج اس کو نیالے پرستط کیا جا رہا ہے اس کا دوزار بائیس میں بھی ایک تھانہ دیہات کے ایک معاملے میں فرار تھا اس میں بھی گرد تاری کی گئی ہے اس کی ہیشٹری شیٹ تھانہ کوتوالی شوپری میں ہے باقی کے ان اپرادوں میں بھی اس سے پوچھتا کی جا رہی ہے سر کن کن سے اپراد اس میں پنجیوٹ ہے اس کے برد جہادہ تر اپراد جو ہیں لوت ڈکیتی اور چوری کے ہیں اس میں لگوا آٹھ اپراد اس پر چوری کے ہیں تین لوت ڈکیتی کے اپراد ہیں اور ابھی تھانہ دیہات میں دو اپراد پنجیوٹ ہے سر یہ شوپری آیا تھا کیونکہ یہ چور ہے اس میں لگاتار اس نے پہلے دوزار دو سے لے کے دوزار پندرہ تک لگاتار اس کے پرتیورس ایک دو اپراہ چوری کے پنجیوت تھے اس کے برد سمبابنہ یہی تھی کہ یہ ان دور سے یہاں آتا ہے کیونکہ اس کو کوئی بہت سالوں سے کسی نے دیکھا نہیں پہچانتا نہیں ہے اس لیے یہی سمبابنہ تھی کہ یہ پھر کسی چوری کا باردات کو انجام دینے کے لیے آیا ہوگا